یوٹیوب پر کام کرنا ہے ایزا کانٹینٹ کرییٹر اور پیسے بنانے ہیں لیکن نہیں پتا کسے تو صحیح جگہ ہے ہو ایلو فرینڈ السلام علیکم این ویلکم تو دی نولیج لیکچر فرینڈز جیسا کہ آپ نے ثمنیل دیکھی لیا ہوگا کہ آج کے اس لیکچر میں ہم وہ ساری کنفیجنز آپ کی دور کریں گے جو ایزا نیو کانٹینٹ کرییٹر فیس کرنی پڑتی ہے یوٹیوب پر بسکلی آج کل یوٹیوب ایک ٹرینڈ بن چکا ہے پوری دنیا میں اور ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ یوٹیوب پر اپنے سکلز کو بیش کر پیسے کما سکیں لیکن یوٹیوب الگورتم کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک کا ڈر یہ ساری چیزیں اس کے دماغ میں ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزیں روکتی ہیں اس سے آگے بڑھنے میں تو آج کے اس لیکچر میں وہ ساری کنفیجنز آپ کی دور ہوئیں گی ہمارے ساتھ بنے رہیے گا فرنس یوٹیوب آج ایک ورلڈ ٹرینڈ بن چکا ہے اور ہر کانٹینٹ کریئیٹر جاتا ہے کہ وہ اپنی سکلز کو بیش کر دنیا کو پیسے بنائے لیکن از ای کانٹینٹ کریئیٹر جو کہ نئے ہوتے ہیں یوٹیوب پر انہیں یوٹیوب کی بیسک چیزیں نہیں پتا جیسے کہ یوٹیوب الگورتم کانٹینٹ یا پھر تھم نیلز کی جو سارا کھیل ہے یہ ان لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اور وہ ڈرتے ہیں ان چیز سے کہ از ای نیو کریئیٹر وہ کیسے کام کریں یوٹیوب کے پر بیسکلی از ای کانٹینٹ کریئیٹر میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کو ان ساری چیزوں کے بارے میں گائیڈ کروں اور آپ کو ان ساری چیزوں کی جو کنفیجن ہیں وہ دور کروں آپ کی بیسکلی اکارڈنگ ٹو می از ای یوٹیوب کانٹینٹ کریئیٹر میں نے یوٹیوب کی جو یہ ساری ٹیکنیک ہیں جسے ہم یوٹیوب الگوریدمز کہتے ہیں انہیں سات حصوں میں بانٹا ہے اور ایک ایک کر کے میں آپ سب کے ساتھ جسکس کروں گا یہ سات پوائنٹس جو کہ میرے حساب سے ایک اچھے یوٹیوبر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے نمبر وان کانٹینٹ بیسکلی آپ کی بنیاد ہوتی ہے کسی بھی یوٹیوب چینل کی اگر آپ کو بور سپوس کوئی بیلڈنگ کھڑی کر رہی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کی فاؤنڈیشن یعنی اس کی بنیاد ڈالنی کھتی ہے کانٹینٹ یوٹیوب چینل کی بنیاد ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک بزنس کھولا ہے یا ایک شاپ کھولی ہے تو آپ کو اس شاپ میں کیا بیچنا ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور یوٹیوب کی لینگویج میں اسے کانٹینٹ کہا جاتا ہے مثال کے طور پہ آپ نے ایک شاپ کھولی ہے جو کہ ایک کرانے کی شاپ ہے تو عام سی بات ہے کہ اس شاپ میں آپ آٹا دال چینی ہی رکھیں گے آپ ہارڈ ویئر کا یا پھر لوہے کا یا پھر دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں شیشے کا کام تو نہیں کریں گے اسی طریقے سے جب ایک نیا کانٹینٹ کریٹر یوٹیوب پر ایک چینل بناتا ہے تو اس کا کانٹینٹ ریفائن کرتا ہے اس کی سارے کام کو اگر آپ کے چینل کا نام بیسکلی فوڈ بلوگر ہے تو جو ویور ہے وہ یہی دیکھے گا کہ اس کا جو کانٹینٹ ہے it is based on food vlogging یا fit traveling لیکن بہت سے ایسے کریٹر ہوتے ہیں جو کہ vlogging سے start کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ الگ الگ چیزیں ڈالنے لگتا ہے یہ آپ نے بالکل نہیں کرنا آپ نے اپنی ایک community establish کرنی ہے اور اپنی viewership کو یہ دکھانا ہے کہ آپ کا content basically ایک particular چیز پر مشتمل ہے اگر آپ نے اپنی دکان میں basically کرانے کی دکان ہے اور آپ نے hardware کا سامان رکھا ہوا ہے مثال کے طور پر تو آپ کی دکان پر وہی لوگ آئے ہیں جنہیں راشن چاہیے ہوگا جنہیں آٹا دال چینی چاہیے ہوگی کوئی بھی hardware یا پھر شیشے کا جو customer ہے وہ آپ کی دکان پر نہیں آئے گا اسی طریقے سے آپ کا content YouTube پر define کرتا ہے کہ آپ کیا بیچ رہے ہو آپ کی skills کیا ہیں آپ کو سب سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کا content کیا ہے اور اس کے اوپر آپ کو محنت کرنے ہوئے جو دوسرا اہم point ہے as a content creator آپ کو خاص خیال رکھنا ہے وہ ہے the knowledge about your content یعنی کہ آپ جو content بنا رہے ہو یا جس نام کے اوپر آپ کا YouTube channel ہے آپ کو اس چیز کے بارے میں knowledge ہونے چاہیے for suppose کہ اگر as a general topic آپ اپنا جسے ہمارے channel کا نام ہے the knowledge point تو آپ نام سے ہی سمجھ گئے ہوگے کہ ایک channel ہے جہاں پر آپ کو knowledge ملے گی about the world جس میں general topics ہیں یا پھر defense related جو چیزیں ہیں یا پھر میں آپ کو جو ہے YouTube کے بارے میں بتا رہا ہوں as a general topic اس کے بارے میں you should be aware of the topic that you are talking about آپ کو اس کی A to Z knowledge ہونے چاہیے آپ کو اس کے background اور اس کی جتنی بھی قواعد و زواعد ہیں اس حساب سے آپ کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے لوگ as a content creator YouTube پر آ جاتے ہیں لیکن انہیں زیادہ information نہیں ہوتی اس topic کے بارے میں اور پھر comment section میں ان کی وہ ساری غلطیاں as a viewer انہیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں basically آپ کو جو بھی آپ content آپ بنا رہے ہو یا پھر as a content creator آپ لوگوں کو دکھا رہے ہو آپ کو جب تک اس کی knowledge نہیں ہوگی آپ کا جو viewer ہے وہ satisfy نہیں ہوگا آپ آدھی information بیچو گے آپ آدھی information لوگوں کو بتاؤ گے اور آپ کا viewer یہ سمجھے گا کہ as a kام چلانے کے طور پر آپ جو ہے وہ کام کر رہے ہو تو آہستے آہستے آپ کی جو community ہے وہ کھٹکی جائے گی آپ کا جو viewer ہے وہ آپ سے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ آپ سے مایوس ہو جائے گا اور وہ چلا جائے گا یہی سب سے important point ہے as a content creator کے you should have complete knowledge about your content جو بھی چیز آپ viewer کو دکھا رہے ہو جو بھی چیز آپ اپنی viewer جو community ہے اسے بتا رہے ہو آپ کو اس کے بارے میں knowledge ہونے چاہیے number three جو third point میں آپ کو recommend کروں گا as a content creator کو ہے youtube algorithm basically youtube algorithm شاید آپ میں سے بہت لوگوں نے یہ نام بہلی دفعہ سنا ہوگا لیکن جو content creators ہیں یا پھر جو پرانے youtuber ہیں ان چیزوں کے بارے میں پتا ہے youtube algorithm کی اگر ہم بات کریں تو youtube algorithm کے بہت سے جسے کہہ سکتے ہیں kinds ہیں جس norms and house ہیں basically youtube algorithm میں آپ کی community آ جاتی ہے آپ کے analytics آ جاتے ہیں اور youtube کی جو policies ہیں پشمول community guidelines بھی آ جاتی ہیں اس کے اندر youtube آپ کو divide کرتا ہے آپ کی subscription count کے حساب سے اور آپ کی جتنی viewership rate ہے اس حساب سے مثال کے طور پر اگر ایک content creator ہے اس کا youtube channel ہے جس پر one million subscribers ہیں اور ایک نیا youtuber ہے جس کی channel کے اوپر ہزار subscribers ہیں تو youtube دونوں کو الگ الگ نظر سے دیکھتا ہے جو one million subscribers ہے اسے youtube زیادہ جسے کہتے ہیں کہ دیتا ہے موقع اس کی ویڈیو زیادہ scrolling میں آتی ہے youtube algorithm میں اس کی ویڈیو کی ریٹنگ زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس کے جو کہ ایک ہزار سبسکرائبر والا ہے لیکن یہ بقاعدہ نہیں ہوتا یہ still نہیں ہوتا youtube ہر نئے content creator کو موقع دیتا ہے کہ اس کی ویڈیو زیادہ سے زیادہ scrolling ہیں مثال کے طور پر جب آپ نے نیا youtube channel بنایا ہوگا آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ بہت سے لوگوں کے جنہوں نے سبسکرائب نہیں بھی کیا ان کے بھی scrolling جسے بار کہتے ہیں اس میں وہ ویڈیوز نظر آئی ہوں گی لیکن جیسے جیسے ٹائم گدرتا گیا آپ کی وہ ویڈیوز وہاں سے گائب ہوتی ہیں youtube policies کے تحت وہ لوگ جن کی سبسکرائبشن ریٹ کم ہوتا ہے ان کی ویڈیو کو ایک وقت تک جگہ ملتی ہے اس کے بعد youtube ویڈیوز کو ڈاؤن کرنے لگتا تھا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ youtube بہت سی وجہات کی وجہ سے آپ کی ویڈیوز کو ڈاؤن کرتا ہے جس میں کچھ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جو کہ current affairs نہیں ہوتے یا جو زیادہ جسے کہتے ہیں کہ viewership میں نہیں آرہے ہوتے جن کا کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ views نہیں آتے تو youtube آپ کی ویڈیوز کو ڈاؤن کرتا ہوتا ہے اسی کے بنسبت جو current topics ہوتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی current topic چل رہا ہے like بنگلہ دیش میں جو crisis چل رہے ہیں یا فلسکین کا مسئلہ چل رہا ہے یا دیگر جو معاملات ہیں youtube ایسی ویڈیوز کو زیادہ recommend کرتا ہے کیونکہ hot topics ہیں current topics ہیں اور ایسی چیزیں جو youtube traffic ہیں اس میں بہت زیادہ آ جاتی ہیں تو youtube ان ویڈیوز کو زیادہ ترجیح دیتا ہے بنسبت ان ویڈیوز کے جو کہ جن کی جسے کہہ سکتے ہیں کہ جو کم trending میں آتی ہیں اسی ساری process کو کہتے ہیں youtube algorithm اور اگر آپ نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے تو اس کے اوپر میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا اس میں youtube algorithm سے related ایک ایک چیز کو سمجھا ہوگا نمبر 4 جو چوتھا important point as a content creator میں آپ کو recommend کروں گا جو create your community آپ اپنی community create کریں community create کرنے سے مراد ہی کہ آپ اپنے viewers کو جتنا ہو سکے اپنے چینل کے متعلق attract رکھیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا viewer ایک آد بار آپ کا چینل دیکھ لیتا ہے کوئی ویڈیو دیکھ لیتا ہے یا کوئی shot دیکھ لیتا ہے اس میں آپ کا کوئی ایک آد کام اس سے پسند آ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کا viewer جو ہے وہ آپ کا چینل وزٹ نہیں کرتا آپ کو subscriber بھی مل جاتا ہے لیکن آپ کو آپ کی community جسے attraction کہتے ہیں وہ نہیں مل پاتی اس کے لیے youtube نے ایک بہتر اور ایک option دیا ہوا ہے آپ ہی کی youtube studio میں اگر آپ ابھی اپنے youtube studio جائیں وہاں پر basically آپ کا ایک option ہے analytics کا analytics option میں آپ اگر audience میں چلے جائیں اس میں ہر وہ information ہے related your audience کہ آپ کی audience کب active ہوتی ہے youtube پر آپ کی audience کیا دیکھ رہی ہے اور آپ کی audience جو ہے وہ کتنی دفعہ visit کرتی ہے آپ کا چینل یہ ایک بہت ہی بہترین option ہے جو کہ youtube نے provide کیا ہے as a content creator میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ وقتاً فوقتاً اپنے اس analytics کے جو audience کا جو section ہے اسے visit کریں اس سے آپ کو ایک اچھا creator بننے میں مدد ملے گی آپ اپنی community create کریں اور وہ community جو کہ revisit کرے آپ کے چینل کو یہ basically depend کرتا ہے آپ کے content اور آپ کی محنت کے پر جیسا کہ میں نے پہلے دو options آپ کو بتائے تھی کہ آپ کا content perfect ہونا چاہیے ایک ہونا چاہیے آپ کی audience کو پسند آنا چاہیے اور you should have knowledge about your content کہ آپ کیا ڈال رہے ہو اس کے بعد آپ کی community revisit کرے گی آپ کے چینل کو اور آہستے آہستے آپ کے پاس ایک بہت بڑی community ہوگی with lots of subscriber number five پانچوا اور سب سے اہم point as a content creator ہے thumbnail fix کو سمجھنا basically thumbnail کیا ہے آپ سب جانتے ہوں گے اور اس نام سے ہر یوٹیوبر اور ہر یوٹیوب چلانے والا واقع ہے کہ thumbnail کیا ہوتا ہے thumbnail basically ایک آپ کہہ سکتے ہیں marketing strategy ہے کسی بھی content creator کے لئے آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ یہ بھی ایک thumbnail دیکھ کر آئے ہیں جو آپ کی دماغ میں points چل رہے تھے وہ آپ کو میری ویڈیوز کے thumbnail میں نظر آئے اور ایک ٹرپ پر آپ نے میری ویڈیو کو جو اسٹارٹ کیا یہ thumbnail ہی ہے جو کہ ایک content creator کی جو اس کا content ہے اس کی skills ہیں اسے دکھاتا ہے ایک الگ انداز میں آپ جتنے بھی بڑے بڑے یوٹیوبرز دیکھیں وہ سب اسی thumbnail کی جسے کہتے ہیں tricks یا پھر جو thumbnail algorithm ہے اسی کے تحت اپنے content کو ویڈیاں کو اور یوٹیوبر پیچا کرتے ہیں یہ thumbnail policies ہیں جن کے تحت ایک یوٹیوبر اسے کہتے ہیں کہ ایک click سے اس کی ویڈیو بوم ہو جاتی ہے جب تک آپ thumbnail کی اس tricks کو اپنے دماغ میں نہیں بسائیں گے آپ بڑے content creator نہیں بن سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے content creators کے thumbnails ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک چیز common ملے گی وہ ہے ان کا crunchy ہونا یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ cringe thumbnail جس میں وہ کچھ tricks اور کچھ words use کرتے ہیں جو کہ click کرتی ہیں آپ کے mind کو اور آپ مجبور ہو جاتے ہیں ان thumbnails پر click کرنے میں بس یہی چیز ہے as a content creator جس کے اوپر آپ کو خاص طور پر توجہ دینی ہے اگر آپ کو ایک اچھا content creator بننا ہے تو یہ تھی ویڈیو ریگارڈنگ how to start on youtube as a new creator اگر آپ کے دماغ میں بھی اسی طرح کی کوئی confusion یا پھر اس topic سے related کوئی سوال ہے تو do recommend us in the comment section like کیجئے اگر آپ کو ہمارا کام پسند آیا share کیجئے اپنے دوستوں میں family میں اس ویڈیو کو اور subscribe کیجئے اگر آپ نئے ہیں ہماری youtube channel پہ thank you very much